نسیح سکھے قادر اور جلالی نام میں بیبلیکل نالج گروپ کے تمام میمبرز بیٹے اور بیٹھیاں اور بھائی اور بہنیں اور خادم اور خادمائیں اور بزرگ اور بچے اور اسی طرح گلیزن کرائیسٹ مسیح مخوشی گروپ کے بھی تمام میمبرز اور بیٹے اور بیٹیاں بھائی بہنیں اور خادم اور خادمائیں اور بزرگ اور بچے اور اسی طرح ہی پریئر گروپ کے بھی سب کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور خدا باپ جی کے آگے گھٹنے ٹیکتا اور خدا باپ جی کی منت کرتا ہوں کہ خدا سب کو صحت تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی عطا کرے اور خدا باپ آپ سب کو بڑی برکتوں سے مالا مال کرے تو میرے سب عزیز پہن بھائی بیٹے اور بیٹیاں اور تمام خادم اور خادمائیں اور بزرگ اور بچے جو ہیں جو سننے والے ہیں سب سب کے لیے میں دعا خیر کرتا اور مسیح یسو کے قادر نام میں سب کو سلام کہتا ہوں میرے عزیزو آج گروپ میں مجھے پھر سے شامل کیا گیا ہے اور میری سمولیت کے لیے بہت خوشی کا اظہار بھی کیا گیا اور جنہوں نے بھی جتنہوں نے بھی اب تک اس بات کو جان لیا ہے جن کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ببلیکل نالج گروپ پھر سے دوبارہ اوپن ہو گیا ہے اور اس میں مجھے پھر سے ایڈ کر لیا گیا ہے اور اس بات کی سب نے خوشی بنائی ہے اور مجھے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ویلکم کیا ہے خوش آمدید کہا ہے ان سب کے لیے میں دل سے دعا کرتا اور سب کو میں سب کی عزت افضائی کے لیے میں سب کو ادنا خادم سلام کہتا ہوں اور سب کا خودہ باپ کے بعد سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنے خوشی کا اظہار کیا اور مجھے ویلکم کیا میں دل سے سب کو سلوٹ کرتا ہوں سو میرے رزیزوں کہ اس گروپ کی آج اس اوپننگ پر میں نے یہ سب باتوں کا اظہار کیا ہے کہ میں دل سے خوش ہوں کہ سب نے میرے لیے اتنی خوشی کا اظہار کیا ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی دن اس گروپ کے بند رہنے کا بھی خدا کی طرف سے مقصد تھا اور وہ مقصد جو تھا جب وہ خدا کی حضوری میں پورا ہوا ہے تو پھر سے گروپ اوپن ہو گیا اور مجھے پھر سے ایڈ کر لیا گیا اس بات کو میں چاہوں گا کہ سب دل سے اس بات کو سمجھیں یہ سب باتیں ایسے نہیں ہو جاتی ان میں خدا کی مرضی ضرور شامل ہوتی ہے اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سب بھول گئے تھے بہت کچھ تو اس گروپ میں ایکچل جو سب کے کام کرنے کا وین ہے مشن ہے ایک سب کے لیے ایک جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے تو اس کام میں رکاور جو آئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آئی کہ ہم سے اپنے اپنی خدمت کو بھول گئے اور اپنی اپنی انا پرستی میں پڑ گئے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ہم سب نے اپنی اپنی انا بنا لی خاص طور پر میں نے کسی کے ساتھ اس بات کو انا بنایا میں نے جس لحاظ سے بنایا میں اس پوائنٹ اف ویو سے یا اس رو میں جب جا کر سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا لیکن جب میں مسیح اسو کے دیئے ہوئے اصول جو ہیں یا کلام جو ہے اس پر گوھر کرتا ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی ایک مسٹیک کی ہے اور میں اس مسٹیک کی سارے گروپ سب گروپ میں بھی میں معذرت کرتا ہوں اور اپنے خدا باپ کے حضور گھٹنے ٹیکتا اور خدا باپ جی کو سجدہ کرتا ہوں کہ جس نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اپنی اس اناک کو اپنے بیچ میں سے دور کروں اور میں جو کچھ کروں وہ مسیح اسو کے لئے کروں کیونکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خدا منت کے لئے کرتے ہیں مقدس پالوس رسول بھی اپنے جو کلام ہے اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں شریعت کی روح سے چل رہا تھا تو بے شک میں خدا کی نظر میں درست نہیں تھا لیکن تو بھی میں اس شریعت کے لحاظ سے جو کر رہ تھا وہ بھی میں ٹھیک کیا غلط نہیں کیا لیکن جب خدا نے چاہا تو پھر اس نے مجھے اس سے روک 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 لیا تو میں اس وقت بھی یہی سوچتا تھا کہ میں جو کرچ کرتا ہوں خدا کے لئے کرتا ہوں کیونکہ جو شریعت میں نے سیکھی میں نے پڑی اس لحاظ سے میں خدا کے لئے ہی کرتا تھا لیکن جب مجھے خدا خدا ونیس سمسی نے پکڑا تو پھر بہتر سمجھتے ہیں کہ کون اس کے لئے کیا کر رہا ہے لیکن مقدس پالوس رسول کی اس بات سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ خدا کے لئے کرنا ہے سو اگلی باتیں اگلی وائز میں کرتا ہوں تو یہ سب باتیں بڑی غوربل ہیں جو میں آج کرنے جا رہا ہوں تو ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے جان سے لینا ہوگا تاکہ آئندہ کو ہم وہی کریں جو خدا چاہتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہن کلام مقدس میں خدا من یسو مسی کے زبان مبارکہ کے جو الفاظ ہیں جو کلام ہے جو میرے اور آپ کے لئے سب کے لئے ہے اس کو گوھر سے سنیں مسی یسو نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو جی سے کرو اور یہ جان کر کے کرو کہ خدا من کے لئے کرتے ہیں نہ کہ آدمیوں کے لئے اس باق پر گوھر کریں کہ ہم کس کس طرح جو ہے مسٹیکس کرتے اور غلطیاں کرتے ہیں جب کہ ہم سب اپنے اپنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لئے کرتے ہیں لیکن ہم بہت سی بات تم کو بھول جاتے اور ان کے بھول جانے کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے میں سمجھ تو کہ وہ بھی خدا کی نظر میں رائے گا جاتا ہے کیونکہ کیونکہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہوتا اسی کے ساتھ دوسرا اقلام ہے میں حوالے نہیں بتا رہا لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں اور یہ اس لیے بھی ایسا میں کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اقلام مقدس کو پڑھنے والے اور اس کو سیکھنے والے ہیں یا جو خدا کی کلام پر دیان دیتے ہیں ان سب نے یہ کلام پڑھا ہوگا ضرور پڑھا ہوگا تو وہ دوبارہ اس کی رویین کر سکتے ہیں اسی لحاظ سے اس کلام کے ساتھ بلکل ریلیٹڈ بات یہ آتی ہے کہ مقدس پالوس اپنے خطوں میں فرماتے ہے کہ پس ہم کھائیں تو خداوند یسومسی کے لیے پیئیں تو خداوند یسومسی کے لیے اور اگر جیئیں تو خداوند یسومسی کے لیے اور اگر مریں تو بھی خداوند یسومسی کے لیے تو یہ بات بالکل اس آیت کے ساتھ اس کلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے پورے طور سے جڑتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں نہ کے آدمیوں کے لیے کہ آج یہ باتیں بڑی گوریبل ہیں اور میں یہ اتنے دنوں میں جو میں نے سیکھا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ان باتوں کو سنیں گے اس کلام کو سنیں گے یہ خدا کا کلام ہے اور یہ سب کے دلوں پر اثر انداز ہوگا اور سب اس پر سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے تھے کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے سو اس لیے میں نے یہ بار بار اس بات پر میں زور دے رہا ہوں کہ ان باتوں پر جان کریں اور ان کو گوھر سے سمجھیں سو یہ دو حوالے میں نے شیئر کی ہیں اب میں ان کے ساتھ جو اگلی بات کرنے لگا ہوں یہ سمجھ لیں کہ یہ پیغام یہ ہے کہ اس کا ٹائٹل جو بنتا ہے وہ یہی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ خدا میں آپ نے آپ کو بہت بڑا سمجھ نہیں لگ گیا کہ میں بہت بڑا ہوں یا میں بہت زیادہ جانتا ہوں کلام کو لیکن نہیں یہی کلام جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت جانتا ہوں اسی کلام میں یہ لکھا ہے کہ جیسا جاننا چاہیے ویسا ہم اب تک نہیں جانتے مقدس پالو سلسل کے موگا کلام ہے کسی جگہ پر یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر مقدس پالو سلسل فرماتے ہیں کہ جیسا ہم کچھ جاننا چاہیے ویسا اب تک ہم نہیں جانتے ایک مسیج اس میں اور ایڈ کرتا جاؤں کہ جو بڑی خاص اور غوربل بات ہے کلام کو ہم صرف ایک بات کے لیے دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے اور یہ اس لیے لکھا ہے جبکہ اگر اس پر میں ہم غور کریں تو وہی کلام ہزار جگوں پر ٹیلی کرتا ہے ہزار باتوں میں وہی کلام ہمیں سکھاتا ہے لیکن ہم اس کا ایک مطلب نکال لکے تو لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ اس لیے کہا گیا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کلام میں نے بیان کیا ہے کہ جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتے یہ کسی جگہ پر کھانے پینے کے لحاظ سے ہی یہ کلام کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے لیکن جو نہیں کھاتے تھے وہ ڈرتے تھے کہ ہم نے جب مسیح کو قبول کر لیے تو ہمیں ان چیزوں کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو کھاتے تھے وہ یہ جان کر کھاتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کلام کو اور اس لیے ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے تو ان دونوں طریقوں کے مطابق مقدس پالوس رسول کا یہ کلام ہے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں وہ بھی اس بات پر گمان نہ کریں کیونکہ جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتے ہیں ایسا ہی میرے خیال میں ہم بھی سب کر رہے ہیں کہ ہم کو جیسا جاننا چاہیے ہم ویسا نہیں جانتے ہیں میں اگر ان سب باتوں کو اس طرح کرتا رہوں تو بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ لمبا نہ ہو یہ شاٹ ہو جائیں اور ہم اس کو چھوٹا کر کے اس کو سمجھیں اس لیے اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے جب ہم ہی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرو جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹا کریں تو سب سے پہلے تو ہم چھوٹا ہونا چاہیں دوسری بات ہم اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا کریں کہ ہم اگر اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں تو مسیح یسو کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں اور نہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے بلکہ اپنے مسیح کو اپنے فدیہ دینے والے کو اپنے قیمت ادا کرنے والے کو خوش کرتے ہیں اس لیے اس کی خوشی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چھوٹا بھی کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بلکہ بڑا بنا رہے ہیں اس وقت کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں اور اگلی بات کرتا ہوں اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اپنی نعمتوں کو نہیں پہچانا مقدس پالوس حسول فرماتے ہیں اپنے قطعوں میں وہ پانچ قدمتیں بتا رہے ہیں اور ہم ان کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ پانچ خدمتیں ہیں پانچ نعمتیں ہیں جو خدا دیتا ہے وہ کسی کو تو استاد بناتا ہے کسی کو وہ نبی بناتا ہے اور کسی کو وہ شفاہ دینے والا بناتا ہے اور کسی کو وہ نصیحت ناسک بنا دیتا ہے اس طرح کی پانچ نعمتیں ہیں جو کسی کو نبوت بھی دیتا ہے تو یہ پانچ نعمتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں میں لفظ با لفظ تو ان کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ سب کو پتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں زبان نہیں کرتا ہوں لیکن جو بیان کرتا ہوں وہ سب سمینے کے لیے ہوتا ہے تو ہم بعض دفعہ یہ بھی کرتے ہیں نہیں ایسے تمہیں لکھا ایسے لکھا ہے بات لکھے کی نہیں ہے بات سمینے کی ہے ہم اس کو سمجھتے کس طرح ہیں یہ پانچ خدمتیں ہم گنتے رہتے ہیں اور پھر ہم پانچ اور بھی چیزوں کو سیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی دو اور جوڑی ہوتی ہیں ان کو آگے بیانی نہیں کرتے یہ سایہ نوباب میں جیسے لکھا ہے اس لئے ہم کو ایک لڑکہ تولد ہوا ہم کو ایک بیٹا بکشا گیا اس کا نام عجیب مشیر قدائے قادر عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہدادہ ہوگا یہ پانچ ہم گن لیتے ہیں کہ یہ پانچ گن اس میں ہوں گے یہ پانچ خدمتیں اس میں ہوں گی یہ پانچ جو اس کے اصول ہیں یہ اس کے ہوں گے کہ کس کس طرح ہم اس کو سمجھے لیں لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں نو پھل بھی لکھے گئے ہیں کہ روح کے پھل کیا ہیں جن کو میں نمبر وائز تو خیر میں سارے شد نہ بیان کر سکوں لیکن جس نے میری زبان پہ آتے ہیں وہ میں بیان کرنے لگا ہوں کس میں روح کے پھل جو ہیں وہ ہے حلم ریزگاری شاہستہ پردالی محبت اتمنان خوشی فردم فردم یہ سارے نو پھل اور یہ ہم نو ہی بیان کرتے ہیں جبکہ پھل اور بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ پھل جو ہیں یہ بھی سمجھنے کے ہمارے لیے نعمتیں ہیں جو خدا ہمیں دیتا ہے کیونکہ جو چیز کسی کو دی جاتی ہے وہ اس کو بانٹنے کے لیے دی جاتی ہے کہ وہ بانٹے ہیں بانٹنگ مثال بھی ہم کلام مقدس میں پڑھ چکے ہیں اور لیکن وہاں خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ توڑوں کی مثال ہے پانچ توڑے دو توڑے ایک توڑا یہ تین درجے بنائے گئے اور کہا گیا کہ ان سے لین دین کرو اب وہ لین دین کا مطلب کیا تھا کہ ان کو ان سے اضافہ کرو ان کو بڑھاؤ ان سے زیادہ کرو کرنے والوں نے کیا تو جو پھل ہم نے نو بتائے گئے ہیں وہ پھل اور بھی بہت زیادہ ہیں لیکن وہ بہت زیادہ اس وقت نمائے ہوگے ہم ان کو اور زیادہ بہتر طریقے سے اس وقت سب لیں گے جب ان نو پھلوں کو ہم بانٹیں گے اور ان پھلوں کی تاثیر ان کا ٹیسٹ ان کا مزہ جب اور زندگیوں تک پرچائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے پھل اور زیادہ پیدا ہوتے ہیں کتنی روحیں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں کتنے لوگ خدا کی طرف آتے ہیں کتنی روحیں جیتی جاتی ہیں اس کے لیے یہ تب ہمیں جا کر پتہ چلے گا سو میرے عزیزو یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کو سمجھنا ہے دل سے سمجھنا ہے اب ایک چھوٹی سی مثال میں اور دیتا ہوں گروپس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اب الگ الگ گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں کس طرح بٹے ہوئے ہیں یعنی کوئی ایک جگہ پر کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ ان میں آپس میں ایک تھوڑی نوک جوک ہوتی ہے اب اس نوک جوک میں آ کر تو دو گروپ بن جاتے ہیں جب دو گروپ بن جاتے ہیں تو ایک گروپ دوسرے گروپ پہ کچھ میمروں کو چاہتا ہے کہ وہ ہمارے سے صحیح چل رہے تھے تو ان کو ہمارے ساتھ آنا چاہیے لیکن جب جرار پڑتی ہے تو وہ جو دوسرا گروپ الگ ہوا ہے وہ چاہتا نہیں یہ لوگ ادھر نہ جائیں یہ ادھر ہی نہیں اور اس معاملے میں آ کر اس انا میں آ کر اس نوک جوک میں آ کر وہ دو گروپ آپس میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی ایک سوچتا ہے نہیں میں ادھر جاؤں گا تو یہ والا نراز ہوگا اور دوسرا سوچتا ہے کہ میں ادھر جاؤں گا تو یہ والا نراز ہوگا لیکن ان اس نوک جوک میں اور اس میں اس کو کیا کہوں اگر میں اس کو صحیح لفظ میں بیان کرتا ہوں تو وہ بھی سب کو برا لگے گا لیکن میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس نوک جوک میں آ کر ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کیا ہم یہ نوک جوک کر رہے ہیں جو آپ اس میں تفریق کر رہے ہیں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں تو کیا خدا مند کے لئے الگ ہو رہے ہیں کیا خدا نے ہم سے کہا ہے کہ ہم اپنا ایک الگ سسٹم بنا لیں ہم ایک الگ کلیسیم بنائیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم صرف اپنی اپنی انا میں آ کر ایک گروپ کے دو گروپ کر لیتے ہیں پھر کوئی بات جاتا ہے ان دو گروپوں کے چار گروپ ہو جاتے ہیں why اس میں میں ایک بات اور ایڈ کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ ایسا بھی تو ہے کہ خدا مندی ایسا مسیح کے شگردوں نے بھی تو الگ الگ خدمتیں کی ہیں کسی نے کسی علاقے میں جا کر کی ہے کسی نے کسی علاقے میں جا کر کی ہے لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی ایسا کیا تھا تو ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ان کی آپس میں جب انہوں نے اس طرح الگ الگ ہونا تھا اور اپنے اپنی سمجھوں کی طرف جانا تھا تو خدا کے پاک روح نے ان کی بدد کی اور انہوں نے کرا ڈالا اور یہ خدا کی مرضی سے ہوا خدا کے پاک روح کی مرضی سے ہوا خدا کے پاک روح نے ان کے ساتھ کلام کیا تو انہوں نے کرا جب ڈالا تو اس کرا میں آ کر جو جو سمت جس کے حصے میں آئی وہ اس اس سمت کو گیا اور اس نے ان ان علاقوں میں جا کر پرچار کیا منادی کی اور مسیح کو انٹرڈیوز کرایا اور اس میں آ کر میں ایک بات اور بڑی خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک خدا کے داس کا خدا اس خطے کا نکلا تھا جس خطے میں میں اور آپ میٹھے ہیں تو اس نے انکار کر دیئے تھا اس نے کہا میں نے نہیں جانا لیکن لیکن چونکہ خدا نے خدا کی مرضی تھی تو وہ نہیں آنا چاہ رہا تھا تو خدا نے اس کو بیچ دیا اس جگہ بیچنے کے لیے اب بہت سے ایسے ہوں گے جو اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور جب اس کو بیچ دیا گیا تو وہ اتنی ہی قیمت میں بیچا گیا جتنی قیمت خدا منگی سمجھی کی خود سے لگی تھی خدا منگی سمجھی نے اتنی ہی قیمت میں اس کو بیچا اور پھر اس سے کہا اس سے مل کر اس سے کہا میں نے تجھے بیچ دیا ہے فلاں سمجھ کی طرف کام کرنے کے لیے تب اس نے اپنے استاد سے کہا کہ خدا منگ جب آپ نے ایسا کاری دیا ہے تو اب تو میں نہیں رکھوں گا اب میں چھاؤ گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اپنی اپنی زندگی پر گوھر کریں اور اس بات کو سوچیں کہ کیا خدا کا پاک روح ہماری اس طرح مدد کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ایک گروپ کے دو گروپ کر لیں کیا وہ اس طرح ہمیں دو کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی گلتیاں اور کلڑے نکالتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی انا بنا کر تو ایک کے دو گروپ کر لیتے ہیں اور دو کے تین اور تین کے چار کر لیتے ہیں تو اس بات پر گوھر کریں تو کیا ہم مسیح کے لیے کر رہے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم مسیح کے لیے کر رہے ہیں ہم اپنا اپنا جاہو جلال دکھانے کے لیے اپنا اپنا علم دکھانے کے لیے اور اپنی اپنی بات بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں ہم مسیح کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہماری واوائی ہو جائے ہیں واو ان باتوں کو گوھر سے سنجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تفریق ہم نے کرنی نہیں چاہیے اور جو کوئی کسی کو بجبور کرتا ہے کہ نہیں آپ ادھر ہیں تو آپ ادھر ہی رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اور جو اس طرح کی بات کو سمجھتا ہے کہ نہیں ہے میں اگر ادھر جاؤں گا تو فلان اراز ہوگا میں ادھر جاؤں گا تو فلان اراز ہوگا تو نہیں مجھے ایسا ہی کرنے چاہیے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنا چاہیے بلکہ جو مسیح کے لیے کرتا ہے اس کو صاف لفظوں میں ایسے درات ڈالنے والے کو یہ صاف لفظوں میں کہہ دینے چاہیے کہ بھئی آپ لوگ ایسا کر لیں میرے لیے سب اکبر لیں میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں جو کچھ کرتا ہوں میں خدا کے لیے کرتا ہوں اور جب تک مجھے خدا الگ نہ کرے میں کسی سے بھی الگ نہیں ہونا چاہتا ہوں that's all کیونکہ خدا نے اگر مجھے اپنا کلام دیا ہے تو اس نے اس لیے نہیں دیا کہ میں ایک یونٹی میں تفریق کروں بلکہ مجھے اس لیے خدا نے وہ کلام دیا ہے کہ میں یونٹی کو برقرار رکھوں محبت کو برقرار رکھوں اتفاق کو برقرار رکھوں اور میں کسی طرح کا نفاق اگر کوئی ڈالتا ہے تو میں اس نفاق کو بیٹ میں سے دور کر دوں وہ نفاق والا خود اپنا نفاق لے کر پھرتا رہے لیکن میں کسی میں نفاق نہیں ڈالوں گا بلکہ میں سب کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گا اور میں سب کے ساتھ مل کر تو میں یہ کام کروں گا کیونکہ میں نے جو کرنا ہے میں نے مسیح کے لیے کرنا ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب کوئی یہ سمجھے گا کہ جب تک مجھے خدا کا روح لگ ہونے کے لیے نہ کہے میں نہیں ہوں گا آج یہ باتیں گوھر سے سیکھنے والی ہیں سو میں اگر دیکھو تو تقریبا چونتیس منٹ کا یہ پیغام ہو گیا ہے تو اس پر گوھر کریں میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے شارٹ شارٹ لفظوں میں چند باتیں کی ہیں اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لیں ہم پوری بائیبل کو نہ جانے اس میں سے صرف ایک رائی کا دانہ لے لیں اس رائی کے دانے پر چلیں اور وہ رائی کا دانہ آج میں مشورہ دوں گا سب کو ایسے سوڈیشن میں کسی پر حکم نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک مشورہ دوں گا بائیبل مقدس میں رائی کے دانے کی مثال دی گئی ہے لیکن رائی جو لوگ یہ سرسوں کے دانے بیچتے ہیں جس کا تیل لوگ نکال کر کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں سروں میں لگانے کے لیے جسم کی مالش کے لیے یہ وہ والی سرسوں نہیں ہے وہ رائی نہیں ہے کلام کے رائی کا دانہ لینا ہے تو کلام کے رائی کا دانہ میں آج یہ مسیح میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جک نے اس کلام کو سنے اگر یہ کلام ان پر اثر کرتا ہے تو وہ اس رائی کے دانے کو لیں اور اپنے اندر اس کو درک بننے کا موقع دیں لیکن وہ رائی کے دانے کو اس لیے لیں کہ یہ رائی کا دانہ میں لے رہا ہوں اور میں اس کو اپنے دل میں بیج رہا ہوں تو اس لیے بیج رہا ہوں کہ یہ جب میرے اندر اگے اور ایک بڑا درکت بڑے تو وہ درکت خداوند کی خدمت کے لیے کام آئے اس درکت کے لیے جو کام ہے وہ خداوند کے لیے ہو نہ کہ آدمی کے لیے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو سنے گے لوگ ان کو ضرور بیان کریں گے اور ان کو سمجھیں گے اور ان پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے سو میں اسی کے ساتھ یہ کلوز کرتا ہوں بڑی آجزی کے لیے ساتھ اور ان ساری کے ساتھ بڑی گھڑی حلیمی کے ساتھ یہ باتیں میں نے کی ہے تو اس لیے کی ہیں کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں سو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دیں اور آپ سب لوگ صدا کچھ رہیں آمین سمممین شکریہ